کیورڈ ریسرچ بہت امپورنٹ پارٹ ہے یہ ہم پہلے ڈسکوز کر چکے ہیں لیکن کیورڈ کو ارگنیز کرنا بھی اتنا ہی امپورنٹ ہے آپ کے پاس کیورڈ کی ڈیٹا فائلز کٹی ہوتی چلی جائیں گے اگر آپ کی ویب سیٹ بڑھتی چلی جائے گی یا آپ کے پاس بہت زیادہ پیجیز ہیں تو کیورڈ بہت جلدی آٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں ان کو منیج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جن کی ویب سیٹ چھوٹی ہے پانچ دس پیجیز کی ویب سیٹ رکھتے ہیں ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ وہ کیورڈ مینج کر لیں دو چار فولڈرز میں اس کو ارگنیز کر لیں یا پھر ہر پیج کی اگر ایک سے دو فائلیں بھی بنا لیں تو وہ اتنا مشکل کام نہیں ہوتا لیکن اگر آپ کی ویب سیٹ بڑی ہے اگر آپ کے سو دو سو ہزار یا اس سے زیادہ پیجیز ہیں یا پرادکٹس ہیں آپ کو کم از کم ہر پیج کی ایک کیورڈ فائل تو چاہیے ہوتی ہے کیونکہ ہر پیج کے لیے کیورڈ ریسرچ ضروری ہوتی ہے اگر آپ ایک سے زیادہ فائلیں مینج کریں گے تو وہ اور بڑھتا چلا جائے گا اس میں بڑی ضرورت ہے کہ آپ اپنے کیورڈز کو آرگنیز کریں پراپر فولڈرز کے اندر اس سے دو فائدے ہوں گئے ایک تو یہ کہ آپ کو بھی ہلپفل رہے گا جب آپ کو دوبارہ چاہیے آپ کو پتا ہوگا کس فولڈر میں کس پیج کے کونسی کیورڈ فائل پڑی ہوئی ہے اور اس کے بعد اگر آپ نے یہی فولڈر یا یہ فائلیں اگر کلینٹ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں تو آپ بڑی آرام سے اس کو اس کے لیے بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں یا ان کو شیئر کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے اس کیورڈ ڈیسرچ فائلوں کو آرگنیز کرتے ہیں اور اس کے لیے میں آپ کو لائیو ڈیمو دکھاؤں گا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گوگل آرڈز کے اندر گوگل کیورڈ پلینر کا ٹول ہے جو ہم یوز کرتے ہیں ایسی او کی ریسرچ کے لیے ہم وہی کیورڈ کے اوپر دوبارہ جائیں گے اور اس کے اوپر ہم جا کے اپنے موبائل سٹور کی دوبارہ سے ریسرچ سٹارٹ کریں گے جو کہ ہم نے ایک ایز ایک کیسٹڈی لی ہے کہ ہم موبائل فون سٹور کے ہو اگر ہم نے اس کی ویب سائٹ آپٹیمائز کرنی ہے سی او کے لیے تو ہم وہ کیسے کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو گوگل آرڈز کا اکاؤنٹ اوپن ہے اس پہ جا کر میں ٹولز میں جاؤں گا اور پلیننگ کے پہلے کالنم کے اندر کیورڈ پلینر کی اوپشن پر کلک کروں گا اور میں سامنے گوگل کیورڈ پلینر کھل جائے گا اس میں میں فائنڈ نیو کیورڈز کروں گا اور اس میں میں موبائل فون کی ریسرچ کروں گا جیسے میں ریسرچ کروں گا گوگل مجھے سارے کیورڈز کا ڈیٹا شو کر دے گا جیسے کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ہمیں صرف کیورڈز اور اس کی ایوپنسلی سرچز چاہیے ہوتی ہیں اسی او کے لیے باقی سارا جو ڈیٹا ہے وہ سب ایڈز سے ریلیونٹ ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے ہوتا آپ اس کو اگنور کر سکتے ہیں تو میں نے ٹائم میں لازٹ ٹویل منٹس کی رکھی ہے اور میں نے کیورڈز سرچ کیا ہے موبائل فونز کے لیے اب میں اس کو آرگنیس کرنے کے لیے اپنے پاس ڈاؤنلوڈ کر لوں گا ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے ٹاپ پہ جا کے آپ ڈاؤنلوڈ کیورڈز آئیڈیاز پہ کلک کر سکتے ہیں جیسے میں کلک کروں گا تو وہ ایک فائل ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اور جب یہ فائل ڈاؤنلوڈ ہوگی تو وہ میرے پاس فولڈر میں اس کے جو نام ہے وہ اس کی ڈیٹ اور کیورڈ سٹرائٹر کے ساتھ گوگل نے مجھے بتایا ہے یہاں پر ایک امپورنٹ بات یہ ہے کہ مجھے اگر میں ساری فائلیں ایسے ڈاؤنلوڈ کرتا رہوں تو میں بالکل بھی ایڈنٹی فائل نہیں کر سکوں گا کہ کس فائل کا کیا نام ہے تو میں ہر فائل کا نام چینج کروں گا اس کیورڈ کے ساتھ جو میں نے سرچ کیا تھا یہ کیورڈ میں نے موبائل فونز کے ساتھ سرچ کیا ہے تو میں اس کو ایڈٹ کروں گا اور یہ یاد رکھنے کے لیے کہ میں کیورڈ فائل ہے یہ میں کے ڈیو لکھوں گا جو کیورڈ کی شارٹ فارم ہے اس کے انیشلز ہیں اور میں ساتھ ہی کیورڈ لکھ کر ڈیش ڈال کے موبائل فونز لکھ سکتا ہوں اب یہ میرا طریقہ ہے ارگنیس کرنے کا آپ بھی اس کو فالو کر سکتے ہیں یا اگر آپ کو کوئی بہتر لگتا ہے کہ آپ کسی اور انداز سے زیاد دھیانی رکھنا چاہتے ہیں اپنی فائلوں کی یا آپ کو اور کچھ فیورٹ طریقہ ہے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ultimate purpose ہمارا یہ ہے کہ یہ کیورڈ فائلیں آپ کو جب چاہیں تب آپ کو مل جائیں اگر آپ اس کا نام چینج نہیں کریں گے اگر آپ ان کو پروپر فولڈر میں نہیں رکھیں گے تو یہ جمبل آپ ہو جائیں گے آپ کو بہت confusing ہو جائے گا کس کیورڈ کے اندر یا کس فائل کے اندر کونسی کیورڈ کی ریسرچ پڑی ہوئی ہے تو میں یاد رکھنے کے لیے کیورڈ کا انیشل ڈالتا ہوں تاکہ مجھے پتا ہو کہ یہ کیورڈ کی فائل ہے اور پھر میں ساتھ کیورڈ بھی لکھ دیتا ہوں تاکہ مجھے یہ پتا ہو کہ کس کیورڈ کی اگرانس میں نے یہ ریسرچ کی تھی اور اس سے مجھے آسانی ہو جاتی ہے کہ جب بھی میں نے دوبارہ اس پرٹیکلر کیورڈ کی ریسرچ کھول لی ہے بجائے اس کے کہ میں گوگل پہ دوبارہ جا کے سرچ کروں میں اگزسٹنگ فائل کو اپن کر سکتا ہوں اور اس پر میں اپنا ڈیٹا سارا دیکھ سکتا ہوں جیسے میں اس کو سیف کروں گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری سکرین پہ کہ میں نے آلیڈی کچھ کیورڈز ریسرچ کر کے رکھے ہیں آپ کے لیے اب اس سے جو نیکس ٹیپ ہے میں ان کو آرگنیز کروں گا گوگل ڈرائیف کے اندر گوگل ڈرائیف ہمیں یہ سہولت مہیا کرتا ہے کہ ہم اپنی فائلیں آن لین سیف کر سکتے ہیں اور آن لین کلینٹ خاصا شیئر بھی کر سکتے ہیں یہ کوئی سپیس بھی نہیں لیتا اور یہ پھر کلاوڈ پر سنکھ بھی ہو جاتی ہے اگر میں آفیس میں جا کے اپنی فائلز آوپن کرنا چاہتا ہوں تو وہ میرے گوگل کے ایک آنٹ کے ساتھ لنکڈ ہیں میں جب بھی چاہوں جہاں سے بھی چاہوں موبائل سے یا آن لین یا ڈیسٹوپ سے جہاں پر بھی انٹرنیٹ اویلیبل ہے مجھے میں وہاں سے اس کو ایکسیس کر سکتا ہوں تو میں ساری کی ساری ایسیو کی ریسرچ گوگل ڈرائیف پر رکھتا ہوں تاکہ ہمیں اس کو شیئر کرنا اور اس پر کام کرنا آسان ہو گوگل ڈرائیف پر اپلوٹ کرنے کے لیے میں گوگل ڈرائیف کے فالٹر میں جاؤں گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ویچو یونیورسٹی ایسیو کورس کے اندر موبائل فون سٹور جو کلائنٹ کا نام ہے اس نام سے فالٹر بنا رکھا ہے یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ کسی کلائنٹ کے لیے ریسرچ کریں گے آپ نے اس کلائنٹ کے نام یا اس کلائنٹ کی ڈومین کے نام سے فالٹر بنانا ہے تاکہ آپ کو یہ یاد رہے کہ اس کلائنٹ کا جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ اسی فالٹر کے اندر پڑا ہوا ہے اگر آپ اپنی ویب سیٹ کی بھی ریسرچ کر رہے ہیں تو بھی آپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ اس ڈومین کا نام یاد رکھیں تاکہ آپ کو بعد میں اس کو ایکسس کرنا یا فائنڈ کرنا آسان ہو تو فیلحال میں نے اس کا نام موبائل فون سٹور رکھا ہے آپ ایکچول ویب سیٹ یا ایکچول اپنی کمپنی کا نام یہاں پر لکھ سکتے ہیں اس کو میں اوپن کروں گا تو اس کے اندر میں ایک فالڈر کروں گا کیورڈ ریسرچ کے نام سے تاکہ میں سارا کا سارا کیورڈ جو ریسرچ کا ڈیٹا ہے میں اس کے اندر اپلوڈ کر سکوں کیورڈ ریسرچ کے اندر میں دو فالڈر کروں گا ایک میں نے ریسرچ کی ہے موبائل فون کیورڈ کے اگینسٹ اور دوسرا فالڈر میں کروں گا موبائل فون ایکسیسریز اور اس کی میں کیورڈ ریسرچ پہلے سے ہی کر چکا ہوں تو کیورڈ سرچ کا وہی طریقہ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا جس طرح سے میں نے موبائل فون سرچ کیا تھا اس طرح سے میں نے موبائل فون سیسریز موبائل فون پرائسز یا باہر موبائل فون میں نے سرچ کیا تاکہ ہم ان کو گوگل سے ہم میکسیم ڈیٹا نکال سکیں کہ کون سا کیورڈ کی گینس گوگل کون سی کیوریز دکھاتا ہے میرا آلٹیمیٹ گول یہ ہے کہ میں میکسیم ڈیٹا انڈرسٹین کر لوں کہ کتنے لوگ میری پروڈکٹس کو یا ہماری پروڈکٹس کو یا آپ کے کلائنٹ کی پروڈکٹس کو کن ناموں سے یا کن سرچز کے ساتھ دھونڈ رہے ہیں یہ ڈیٹا ہمارے لئے اس لئے ضروری ہے کہ اگر ہمیں یہ ہی نہیں پتا کہ ہمارا کسٹمر ہمیں دھونڈ کیسے رہے تو ہم اس کے اوپر رینک ہی نہیں کر سکتے اس کے گینس ایسی او نہیں کر سکتے اور اگر ہم ایسی او نہیں کریں گے ٹرائفک نہیں ملے گی ٹرائفک نہیں ملے گی تو سیلز یا لیڈز نہیں آئیں گی اور آلٹیمیٹلی ہماری مارکننگ فلاپ ہو جائے گی تو کیورڈ سرچ اس لئے بہت امپورنٹ ہے لیکن اگر آپ نے کیورڈ سرچ کر لی ہے اس کو آرگنیز نہیں کیا تو آپ رائی ٹائم پر رائی ڈیٹا آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہوگا اور جب نہیں اویلیبل ہوگا تو آپ کو پھر وہاں پر بھی نقصان ہو سکتا ابھی میں اس فولڈر کے اندر موبائل فونز کے اندر میں موبائل فونز کے ساری کیورڈ سرچ اپلوڈ کروں گا اور اس کو اپلوڈ کرنے کے لیے میں لیفٹ کورنر پر گوگل ڈرائیو کے آئیکن کے نیچے نیو کا بٹنہ اس کو کلک کروں گا اور یہاں سے فائل اپلوڈ کی اوپشن سیلیکٹ کروں گا جب آپ یہ فائل اپلوڈ کی اوپشن سیلیکٹ کریں گے تو آپ کو وہ جہاں پر آپ نے فائلیں سیف کی ہیں وہاں پر آپ جا کر ان فائلوں کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو آپ نے اپلوڈ کرنی ہے میں نے چارکیوڈ کی ریسرچ پہلے سے کر رکھی ہیں آپ کے لیے جیسے میں ان کو سیلیکٹ کروں گا وہ اور اپلوڈ کروں گا تو وہ گوگل ڈرائیو میں اپلوڈ ہو جائیں گی یہاں پر ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ گوگل ڈرائیو میں جب بھی آپ کو فائل اپلوڈ کرتے ہیں اس کا فارمیٹ وہی رہتا ہے جس فارمیٹ میں وہ فائل بنتی ہے اب ہمیں چونکہ گوگل ڈرائیو میں گوگل ڈرائیو کو فارمیٹ چاہیے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری ساری کی ساری فائلیں کنورٹ ہو چکی ہیں تو آپ نے ایک کام کرنا ہے آپ نے اس کو اپلوڈ کرنے سے پہلے گوگل ڈرائیو میں سیٹنگز میں ایک سیٹنگ آن کرنی ہے جس سے آپ کی یہ آٹومیٹکلی ساری فائلیں کنورٹ ہو جائیں گی جو کہ ایکسل فارمیٹ سے گوگل ڈرائیو کی شیٹ فارمیٹ میں کنورٹ ہوں گی اس کے لئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کیسے اس کو آن کر سکتے ہیں آپ گوگل ڈرائیو میں ٹاپ پہ جائیں گے اور جہاں پر آپ کو سیٹنگز کا بٹن ملے گا اس کو آپ کلک کریں گے اس میں آپ سیٹنگز کی آپشن کو سیلیکٹ کریں گے اور آپ کو پہلی آپشن نظر آئے گی سٹوریج کی سٹوریج میں آپ کو جو بھی آپ سٹوریج یوز کر رہے ہیں وہ آپ کو ڈیٹا نظر آئے گا لیکن اس کے نیچے کنورٹ اپلوڈز کی ایک آپشن ہے جو کہ میں نے آلیڈی چیک کر کے رکھی ہوئی ہے اگر آپ کا یہ چیک نہیں ہے تو اس کو چیک کر لیں اور اس کے بعد دن کر دیں جیسے آپ یہ کریں گے اور اس کے بعد جتنی بھی فائلیں آپ اپلوڈ کریں گے گوگل انس اپ کو کنورٹ کر دے گا جیسے کہ اس نے میری سسٹم پر کر دی ہے اب میں کسی بھی ایک فائل کو اپن کروں گا تو میں دیکھ سکتا ہوں کہ گوگل نے مجھے سارا ڈیٹا پروائیڈ کر دی ہے جس میں سب سے پہلے اس نے اپنی فائل کا نام رکھا ہویا ہے اس کے بعد اس نے ڈیٹس بتائی ہیں مجھے کہ وہ لاسٹ کب سے کب تک مجھے وہ ڈیٹا دکھا رہا ہے اور اس کے بعد مجھے وہ کیورٹس کا ڈیٹا دکھا رہا ہے جس میں مجھے کولم اے میں کیورٹس کولم بی میں پرائیسیز جس کرنسی میں اس نے کیورٹس کے ریسرچ کی ہیں سی ایمیل کی ایری سرچیز ڈی ایمیل کی منیمم سرچ وولیم اور ایمیم میکسیمم سرچ وولیم سو ہمیں ایسی او کے لیے آلموس یہی چیزیں چاہیئے جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ گوگل ہمیں ایکزیکٹ کیورٹ کی سرچیز نہیں دیتا وہ ہمیں صرف رینج دیتا ہے منیمم اور میکسیمم جیسے آپ اس کو ڈانلوڈ کریں گے تو یہ گوگل آسانی کر دیتا ہے کہ آپ اپنی منیمم رینجز اور میکسیمم رینجز سائیڈ بے سائیڈ دو کالن میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ ایک کیورٹ کم سے کم یادار سے زیادہ کتنی دفعہ سرچ ہو رہا ہے یہ چونکہ ویگ ویلیوز ہیں لیکن سکل ایسا ہیلپ فل ویلیو کہ آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ کون سا ورڈ کتنی دفعہ سرچ ہو رہا ہے یہاں سے مجھے ڈیٹا آگنیز کرنا آسان ہے اب میں اس کو یہاں مزید اس پر کام کر سکتا ہوں اس میں جو کچھ اکسا کالن دیں فرکزمپ کالن ایس سے لیک کر باقی سارے کالنز جو ہیں وہ مجھے نہیں چاہیے کیونکہ وہ ایڈ سے لیٹیڈ ہیں تو میرے لئے وہ ہیلپ فل نہیں ہیں تو میں اپنی ایسی ایو کو اس کالن ای تک ہی محدود رکھوں گا اور اسی ڈیٹا کو میں یوز کروں گا اس میں ہمیں کچھ چیز بھی کریں گے ہمیں کیونکہ سارٹنگ اس کی بائی ڈیفالٹ اوگنیز رکھنی ہے میں اس کو یہ کر سکتا ہوں کہ میں اس کو فلٹر لگا کر سارٹنگ کر سکتا ہوں سو فلٹر لگانے کے لیے گوگل ڈرائیب میں میں دو کام کروں گا سب سے پہلے میں کالن اے سے پہلے ایک نیو کالن کروں گا کالن کرنے کے لیے مجھے کالن اے کو سیلیکٹ کرنا ہے انسرٹ پہ جانا ہے اور ایک نیو کالن لیفٹ پہ کلک کروں گا تو ایک نیا کالن کریٹ ہو جائے گا کالن اے کالن بھی بن جائے گا کالن اے کالن اے کالن کریٹ ہو جائے گا یہاں پر میں اس کو نمبرنگ دے دوں گا نمبرنگ کے لیے میں اس کے ٹائٹل دوں گا وان لکھوں گا ٹو لکھوں گا اور ایک شورٹ کٹ کی ہے میرے پاس جیسے میں وان اور ٹو کو سیلیکٹ کروں گا اور نیچے اگر آپ یہ باکس دیکھ رہے ہیں اس پہ میں ڈبل کلک کروں گا تو جتنا بھی وہ نیچے ایمٹی سیلز تھے وہ گوگل ان سب سیلز کو آٹومیٹک ہی نمبر سوٹ کر دے گا اور وہ جتنے بھی آپ کی کالن بھی میں کیورٹ سے ان کے ساتھ ایک ساتھ نمبرنگ لگ جائے گی یہ ایک آسان طریقہ ہے آپ کو پورے شیٹ کو نمبر کرنا جیسے میں یہ کر لوں گا میں ٹاپ پہ واپس جاؤں گا جتنے بھی کالن مجھے اویلیبن ہے میں سب کو سیلیکٹ کر کے اور جتنے بھی مجھے روز اویلیبن ہے سب کو سیلیکٹ کر کے نیچے تک میں ایک آپشن سیلیکٹ کروں گا جو کہ آپ ٹاپ رائٹ میں گوگل کی یہ آپشن باہر سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کریٹر فیلٹر کا بٹن ہے میں اس کو کلک کروں گا اور اس میں ایک یہ چھوٹا سا ایرو کریٹ ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سب ڈیٹا کو سورٹ کر سکتا ہوں ہائیسٹو لویسٹ ویلیوز کے ساتھ یہ کرنے سے مجھے فائدہ یہ ہوگا کہ جیسی مجھے میں نے یہ آن کی اپشن میں کالوم ایف میں جا کر اپنی میکسیمم سرچیز یا کالوم ای میں جا کر منیمم سرچ ویلیوز کو میں سورٹ کر سکتا ہوں ہائیسٹو لویسٹ اس کو کرنے کے لیے میں اس پہ کلک کروں گا منیم سرچ ویلیو کی آپشن پہ کلک کروں گا اور اس میں میں ڈاؤن ایرو پہ کلک کروں گا اور زی ٹو اے سورٹ کر لوں گا جیسی میں نے سورٹ کیا آپ دیکھیں گے باقی ساری کی ساری روز آٹومائٹکلی اپ ڈیٹ ہو گئی ہیں اور یہ مجھے ہلپ کرے گا مجھے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ جو سب سے ہائیسٹ سرچیز ہیں وہ اوپر آ جائیں اور جو اس سے کم سرچیز ہیں وہ آج سرچیز نیچے تک چلے جائیں اور سب سے آخر میں وہ سرچیز ہیں جن کی بالکل زیرو ویلیو ہے یا کوئی ویلیو نہیں ہے تو اس طرح سے ہم اپنے سارے ڈیٹا کو آگنیز کر سکتے ہیں اور یہ ڈیٹا آگنیزیشن ہمیں ہلپ کرے گی اچھی ایسی ایو کرنے میں کیونکہ ایسی ایو کرنا ایٹسیل ایک آٹ ہے لیکن اس کے لیے آپ کو ٹولز بھی انڈرسینڈ کرنے ہوتے ہیں کہ آپ کو کونسے ٹولز اس کو آسان کرنے میں ہیلپ فل رہ سکتے ہیں گوگل ڈرائیو گوگل کیورڈ ڈیسرچ اور یہ سب ڈیٹا گوگل ڈرائیو میں مینج کرنا بڑا آسان ہے تو اگر آپ اس کو سیکھ لیں گے تو آپ کے لیے بڑی ہیلپ فل رہے گی